اردو قوائد اور انشاء میں ہم پڑھیں گے سوانے سوانے میں عام طور پر کسی مشہور اور امتاز ہفتی کے حالات زندگی اور اس کے کارناموں کو روداد بیان کی آتی ہے سوانے کو آپ کہہ سکتے ہیں بائیو گرافی انگلیش میں آتی ہیں اب مواد کی اعتبار سے یہ تاریخ سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس میں اس شخص کی پیدائش سے وفات تک زندگی کے بیشتر واقعات ایک خاص تردیب کے سامنے آتی ہیں سوانے میں کسی بھی شخص کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس دور کی تاریخی سیاسی معاشی اور معاشدی صورتحال کو بھی بیان کریں اب آپ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ جو سوانے نے کہا رہی ہے پیدائش سے وفات تک سب حالات بتایا جاتے ہیں کہ اس میں کھانا کب کھایا سویا کب کب وہ کھیلا یہ نہیں معای جائیں گے مطلب زندگی کے وہ حالات جو بلکل نمائع ہوں سب سے علاوہ پردی کے مختلف طرزوں میں بعض شورہ کی حالات زندگی کا ذکر ہو جاتا ہے لیکن سوانے نظاری کی ایک سنگ کی عدبی حیثیت اور شبلی نے عطائی حالی نے حیات سادی یادگار غالی اور آیات جعاوید جیسی سوانے عمری علی شبلی نومانی نے مذہبی و تاریخی شخصیات کی سوانے عمریوں کے موسم ہونا ہے اس سے سلم ہم کی مشہور سوانے ام المؤمنون الفاروق سیرت النومان الغذالی اور سیرت النبی سیرت النبی کی تکمیل شبلی کے انتقال کے بعد سید سلیمان ندوی نے کیا منشی زکاواللہ، عبدالرزاق قانپوری، عبدالحلیم شرر، مولانا اسلم، جیراج پوری، سیرت سلیمان ندوی، رئیس احمد جعفری، شیخ محمد اکرام، عبدالسلام ندوی، غلام رسول مہر، سر رضا علی اور قاضی عبدالغفار نے مذہبی علمی عدبی اور سیاسی شخصیات کی سوانے عمریوں دیکھتی بعض شخصیات نے اپنے حالات زندگی خود تحریر کیے ایسی سوانے نگار کو آپ بیتی یا خودنوش کہتے ہیں مطلب آپ اپنے حالات زندگی خود لکھتے ہیں تو وہ خودنوش سوانے کہلاتی اوٹو بائی ویرافی لیکن اس میں موت کا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ آپ زندہ ہوتے ہیں اردو میں متعدد خلمگاروں اور سیاسی شخصیتوں میں آپ بیتیا لکھی ہے اور اس میں مولانا جعفر تھانسری کی آپ بیتی کالا پانی اور مولانا بلگلام آزاد کا تذکیرہ کی معروف خودنوش سوانے امید ہے کہ آپ کو سوانے کی داریف پسند آئے ہوگی پھر پسند آئے تو پریز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جبیں شکریہ